گرمانی یاری ورہ السلام علیکم تو یہاں پہ چل رہا تھا جی صبح کا ناشتہ آج ہے ہفتہ ہم آئے تھے گروسری کے لیے تو ہم نے پھر ڈیسائر کیا کہ اگر نہ پہلے ہم ناشتہ کر لیں اور اس کے بعد کریں گے ہم گروسری اور جو بھی کوئی شاپنگ ہے وہ بعد میں کریں گے تو پھر ہم ادھر اس ریسٹورنٹ میں آئے تھے یہاں پہ ہم نے بڑے پائے آرڈر کیے تھے اور ساتھ میں روگنی نان کا تو انہوں نے کہا ہم روگنی نان نہیں لگاتے آپ کو اس کے ساتھ روٹیاں ہی ملے گی تو پھر ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے روٹیاں ہی لیں کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی بسمہ بھی ہمارے ساتھ ہی آگئی تھی آج تو اس کو بھی میں نے کہا آپ کھاؤ پسند تو ہے اس کو لیکن یہاں پہ شائع ہو رہی تھی کھل کے نہیں کھایا اس نے تھوڑے سی بس کھایا کھانے کے بعد ہم پھر ادھر آگئے تھے فارماسی ہم ادھر سے میڈیسن لینی تھی کچھ بی پی کی میڈیسن تھی اور کچھ میڈک کی تھی جو سردرد کی ایڈ کو وہ لینی تھی تو یہاں سے پھر میڈیسن لینے کے لیے ہم آگئے تھے میں گاڑی میں بیٹھ ہوئی تھی حضبان میرے چلے گئے تھے فارماسی کے اندر میں نے کہا چھوئے آپ چاہ کے لے آئیں کونسا اتنی زیادہ باری مدر میڈیسن ہے جو ہم دونوں نے ٹھانی ہے ہمیں بیٹھ ہوئی ہوں تو میں پھر ویڈیو بنا رہی تھی یہاں سے پھر میڈیسن لے کے جیسے ہم نے کہا چلے اب امبریلا لے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے چیزیں وہ بھول جاتا ہے بندہ تو امبریلا کے لیے پھر میں نے کہتے ہیں نہیں چکن کی شوپس پہلے پہلے چکن لیتے ہیں پھر ہم امبریلا لینے جائیں گے میں نے کہا چلے یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر ہم شوپس پہ ادھر آگے ساتھ ہی تھی چکن ہم نے چھوٹے چھوٹے لیے تھے کیونکہ ہمیں آج بنانا تھا چکن تکہ تو گھر آکے کارنے تھے ہم نے کہا اب ہمیں کارٹ کے نہیں دینے اپنے مشین سے ہم خود ہی کارٹیں گے چار پیس کر لیں گے خود ہی اپنے طریقے سے جیسے میں چاہیے مٹر کا پیکر لیا اور کچھ بیف اور کیمہ لیا میں نے ان کے پاس ہے نا گوشت وغیرہ سارا ہم ہوتا ہے ہر طرح کا مل جائے گا آپ کو فریش اور حلال ملے گا اور صاف ستھرہ ملے گا تو زیادہ تھا نا ہم ادھر سے ہی لیتے ہیں جب بھی کوئی میٹ وغیرہ یا کچھ بھی لینا ہونا گوشت سے ریلیٹر چیزیں جتنی بھی ہم ادھر سے لیتے ہیں دالیں وغیرہ پھر ہم کسی اور گروسی شاپ سے لیتے ہیں تو آئل بھی ختم تھا آئل بھی پھر ہم نے ادھر سے ہی لیے اس کے بعد پھر ہم گئے امبریلا لینے کیلئے اگر تو ہمیں ایک امبریلا لینا تو پھر تو ہم نے وہی سے شاپ سے لے لینا تھا ہمیں لینے تھے چار امبریلا تو میں نے کہا چلیں ہم سٹوک والی شاپ سے لے کے آتے ہیں کیونکہ وہاں سے ہمیں ایک کی پرائز میں چار ملیں گے تو یہاں پہ ہنڈرڈ رینڈ ہنڈرڈ ٹونٹی کا ہے تو وہاں پہ ہمیں صحیح پرائز میں مل جائے گا تو وہاں سے یہ ہوا تھرٹی تھرٹی فائف رینڈ میں ایک بڑا والا امبریلا بڑی تعداد میں لوگ شاپنگ کرتے ہیں جن کی شاپس ہے جن کے بزنس ہے تو یہاں آتے ہیں پاکستانی بنگالی انڈین صاحب ادھر اسی مول میں آتے ہیں اس کے سامنے بھی ایک مول ہے وہاں سے بھی ایسے ہی تو ہم بھی بہت پرانے آرہے ہیں ادھر نئے نہیں ہیں تو اسی لیے پھر دو تین چیزیں اس طرح لینی ہونا تو پھر ہمیں سٹوک میں دیتے ہیں کافی بڑا مول ہے یہ سٹوک کا مکام ہے یہاں سارا کیٹرینگ کا اور ڈیفرن 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 ڈیٹ میں ہوتی ہیں ادھر لوگ لینے آتے ہیں دودھ راست سے آتے ہیں ادھر شاپنگ کرنے ہیں اندر کی میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی بھائی سے بس یہاں تک میں تھوڑی سی بنائی تھی میں نے کہا کیا اندر بنانی بھی جا کے آپ لے آئیں خود ہی میں بیٹھی ہوں گاڑی میں ہم گاڑی میں بیٹھی تھی تو حضبن میرے جا کے پھر ہم ریرا لے آئے تھے ہمیں ایک ہی سائز کے بڑے والے ملے تھے چھوٹے والے نہیں ملے تھے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے بڑے ہی ٹھیک ہے بارش نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا بارش کو کوئی پتہ نہیں چلتا کب آ جاتی ہے یہ دو تین گھنٹے لگے ہمیں شاپنگ کمپلیٹ کرنے پھر ہم آگے گھر گھر آکے کیونکہ ہمیں برڈ جو تھے وہ تنگ کر رہے تھے اتنا زیادہ وہ اور رہے تھے اور اندر آ رہے تھے نا ونڈو سے اور دور سے تو کھانا ختم تھا پھر میں نے اپنی میٹ کو کہا کہ ہم نا جو برڈے لہا کے ان کو ڈالو کال بھی اس نے برڈے ڈالی صبح میں بھی پڑی تھی جو لیپٹ وہ ڈالی پھر چھوٹے چھوٹے پیس کر کے تو میں نے کہا پہلے تو ان کو کھانا ڈالیں یہ دیکھیں ان کا کھانا آگیا ہے ان کا کھانا ایک پکٹ کھول کے پکٹ میں ڈالیں گے وہاں سے پھر آئمہ ڈالے گی ان کو وہ نا اپنا ٹائم پورا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس ٹائم پہ جا کے کھانا ہے تو کال اتنے بھوکے تھے بچارے ان کو کھانا نہیں نیل رہا تھا کل سے کل ہی ختم ہوا کل صبح میں نے ڈالا تھا رات میں نا شام میں یعنی کہ نا ختم ہو گیا تھا بارش کی وجہ دو تین دفعہ ڈال دیتے ہیں اس لئے جلدی ختم ہو گیا تھا پہنچ کے تھی گھر یہ دیکھیں جو ساری چیزیں میں لیکن کچھے اور آم اور میں دوسرے والے آم آگئے تھے کھٹے میٹھے تھے اس کا ٹیسٹ اور لیچیاں بھی کھٹی میٹھی تھی ساری میں نے کہا چلے ابھی نئے تو کریں پھر یہ جو میلن تھے یہ بہت میٹھے نکلے تھے بڑے مزے کہتے ہیں وہ کچھ اسے لیے تھے وہ کالا تھا اس نے کہا آپ کھائیں گے تو انجوائے کریں گے اتنے میٹھے ہیں ہم نے کہا پانیاسی کہہ رہا ہے لیکن واقعہ میں بہت اچھے اور میٹھے نکلے تھے آم کو میں نے پانی میں ڈال دیا یہ ذرا ساف سترے ہو جائے تھنڈے ہو جائیں تھوڑے سے فریج میں نہیں رکھا فریج میں بہت تھنڈے ہو جاتے ہیں پھر نہیں صحیح کھائے جاتے اس کو کٹ کے میلن کو اور آمبو کو یہ میرا پورا پلیٹر ایک بنا تھا یہ میں نے اپنے حضبن کو دے دیا اور میں نے پھر بچوں کو کٹ کے دیا ساتھ ساتھ بچوں کے کھاتی رہی میں بھی اس کے بعد کچن میں آگے تھے پھر میں نے کہا چھوڑے آپ مجھے چکن کٹ کے دیں میں اس کو میرینیٹ کر دوں اس کے بعد پھر شام میں ہم نے بنانے ہے تو ہم نے یہ تکم سالہ لیے لیمن لیے اس میں اور آئل اور اس میں جوائن ڈال لی تھی اور جوائن ابھی میں بھول گئی تھی اور بعد میں پھر ڈال لی تھی اور بچوں کو میں نے کہا چلیں آپ چلائیں آگ کیونکہ بچے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کولوں کو چلانے کے لیے تو وہ چلا دیتے آگ جب صحیح ریڈی ہو جائے گی پھر ہم آ جائیں گے باہر آپ چیزیں وغیرہ لگائیں ٹیبل وغیرہ رکھیں تو یہ سارا کام بچوں نے کر دیا تھا آئیما نے لگائی تھی یہ نا سارا چلا دی تھی اور جیسے پھر آگ ریڈی ہوئی ہے تو پھر مزد من میرے آگے تھے دکھے لگانے کیلئے بچوں کو چھوٹ چھوٹے کام دیں تو بڑے خوشوں کے کرتے ہیں تو یہ پھر میں نے کہا چلیں آپ ہی کریں سارا مریم نے یہ سارا ٹیبل سیٹ کر دیا باہر ہی کہتی باہر بیٹھ کے کھائیں گے ساتھ ساتھ گرمہ گرم میں نے کہا ٹھیک کیا کرو ہم بھی آتے ہیں تو پھر یہ لگا دیئے چکن دکھ کے سکھوں پہ چڑھا کے کوئلوں پہ رکھ دیئے ہیں تڑپنے کے لئے اور یہ تڑپ رہے ہیں اور جیسے ہی کک ہو جائیں گے پھر ہم انجوائی کریں گے میں ہزبن ہے نا وہ لگا رہے ہیں یہ ہم نے نا شیف مگو آیا ہے دوسرے کنٹری سے یہ اس طرح کے کاموں میں ایکسپرٹ ہے چکن دکھا کباب یہ سارے کاموں میں نے ہزبن ایکسپرٹ ہے تو یہ بڑے خوشوں کے بناتے ہیں بس ٹیک میں نے لگا کے دیکھا تھا میں نے چیک کروں مجھے آتا لگا رہا سیکھ پہ کہ نہیں تو میں نے بھی لگایا تھا وہ جو پڑا رہا وہ میں نے لگایا تھا باقی یہ سارے میرے ہزبنے لگا دیئے پھر موسم بھی کافی اچھا ہو رہا تھا شام کو دن میں کافی گرمی ہو گی تھی جب ہم شاپنگ کرنے گئے تھے دیکھیں شام میں دیکھیں ویدر بادل آرہے تھے تھنڈی ہوا چھڑی تھی اور پھر اوپر سے ٹکہ کھا رہے کا مزہ آ گیا یہ لیے ٹکے ہمارے ریڈی ہوگی اس کے بعد ہم نے خوب انجوائی کیا کولڈرنگ اور روٹیوں کے ساتھ مزہ آیا چلے مجھے دے ابت جازت اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں پھر ہم نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اوکے جی بائے بائے